اسلام علیکم ڈیر سونٹر امید ہے آپ اچھے ہوں گے میں پھر سے آپ کی خدمت میں آزر ہوں جیسے سے پہلے کسی نے لیکچر نہیں دیکھا ہے تو دیکھا ہوگا وہ چھے منٹ کا چھوٹا سا ویڈیو بن گیا اس میں صرف میں نے ایک ملٹیپل اگزمپل کروا کی دیا تھا پولی سبسٹیچوٹیڈ ایرومیٹک کمپورٹ کا نام لیچر اب جو آپ کی کورس میں آپ کی بک میں جو اگزمپلز دیئے وہ سارے آج میں آپ کو کروانے والا ہوں تاکہ آپ کی پریکٹس ایمپروو ہو جائے ہاں لیکن ابھی جب میں آپ کی پریکٹس کروا ہوں گا اس پریکٹس کا پورا دارومدار اس پریکٹس کا پورا دارومدار جو ہے وہ پچھلے لیکچر کے ساتھ ہے وہاں پہ ایک پریورٹی ٹیبل کا لیکچر میں نے دیا تھا اس میں آپ دیکھیں ٹیبل اے اور ٹیبل بی میں اسی ٹیبل اے ٹیبل بی کو یہاں بھی بھی یوز کروں گا آپ لوگ خود دیکھتے جاؤ گے آپ کے لئے نومنکلیچر آسان ہو جائے گا جیسے دیکھیں نومنکلیچر آپ پولی سبسٹوٹیڈ بینزین ڈیرائیوی ٹیو پولی سبسٹوٹیڈ بینزین سب سے پہلے نمبر پہ یہ ہے بہت آسان ہے بہت دلچسپ ہے ٹھیک سب سے پہلے کیا کرو گے جب بنزین کے آس پاس گروپس اٹیج ہو آس پاس ایٹم یا ایٹموں کا گروپ اٹیج ہو جیسے اس بنزین کے ساتھ کلورو اٹیج ہے ادھر یہاں پہ کلورو اٹیج ہے یہاں پہ کلورو اٹیج ہے ٹھیک اب کومن سینس کی بات ہے سیم طرح کے اٹمز ہیں سیم طرح کے اٹمز ہیں تو پھر آپ ٹیبل کو بول جاؤ پھر آپ ٹیبل کو بول جاؤ پھر آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے ٹیبل اے ٹیبل بی کو فالو آپ کرنے کی ٹھیک اگر ایک ہی طرح کے اٹمز ہوں گے تو ہاں اب ایک ہی طرح کے اٹمز اگر ہے تو پھر آپ کیلئے دونڈنا مشکل ہوتا ہے ریفرنس پوزیشن ریفرنس کا مطلب ہے پہلا پوزیشن ٹھیک فرص کریں اگر میں پہلا اس کو کہتا ہوں ون تو یہ ہو جائے گا ٹو دوسرا گروپ ادھر ٹو پہ نزدیک پڑھ رہا ہے اگر میں نمبرنگ ایسی چلی جائے ٹو تری فور فائی پہ آ رہا ہے لیکن اگر میں اس کو ون کو تو پھر یہ ٹو ہو جائے گا تری فور یہ فور پہ آ رہا ہے مطلب آپ نے کوشش کرنی ہے اس طرح کا نمبر لینا ہے جس طرف سے آپ نمبرنگ سٹارٹ کرے تو دوسرے کو کم سے کم نمبر ملے کم سے کم نمبر ملے میرے خیال میں یہ بہترین راستہ ہے اگر میں اس کلورین کو ون کے دوں اور کلوک نہیں اینٹی کلوک وائز چلو مثال یہ ٹو کر دوں اس کو میں تری کر دوں اس کو فور کر دوں اس کو فائب کر دوں اس کو سکس کر دوں اب میں کیسے چلا میں نے یہاں سے ون لیا اور انٹی کلوک وائز چلا کیونکہ یہاں سے دیکھیں ٹو پہ یہ گروپ نزدیک پڑھ رہا ہے فور پہ یہ پڑھ رہا ہے اگر میں یہاں سے ون لیتا تو ٹو پہ یہ تو نیرسٹ پہ آ رہا تھا لیکن یہ گروپ دور پڑھ رہا تھا میری بات سمجھ رہے ہو تو آپ نے کوشش کرنی ہے نمبر وہ والا نمبر لینا ہے جس طرف سے گروپ سارے نزدیک پڑھتے ہو جس طرف سے سارے ایٹمز نزدیک پڑھتے ہو یا گروپ نزدیک پڑھتے ہو اب جب آپ نے نمبرنگ دی تو آپ ذرا سوچیں کلورین اگر بینزین کے ساتھ ٹیچ ہوگا تو کلورو 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 تین کلورو ہے کہاں کہاں پہ ایک آپ کے پاس ہے جناب ون دوسرا ہے ٹو تیسرا ہے فور کتنے کلورین ہے تین ہے تو آپ کو گئے ٹرائی کلورو کیا کو گئے ٹرائی کلورو کس کے ساتھ ٹیچ ہے بینزین کے ساتھ ٹیچ ہے تو لہٰذا آپ لکھ لوگے بینزین یہ اس کمپورڈ کا خوبصورت سا نام ہو جائے گا میری بات سمجھ رہے ہو دوسری بات اب دوسرا کمپورڈ آتی ہے اب اس کمپورڈ میں بھی دیکھیں ایک ہی طرح کے ایٹمز اٹیچ ہے اب آپ نے ون کا انتخاب صحیح کرنا ہے کیسے ون کا انتخاب کرنا ہے؟ اگر میں اس کو ون لوں گا ون ٹو تری ون ٹو تری اگر میں اس کو ون کھوں گا تو یہ تری پہ یہ تری پہ آرہا ہے اگر میں اس کو ون کھوں گا ون ٹو تری ون ٹو تری یہ بھی تری پہ آرہا ہے اگر میں اس کو ون لے تو ون ٹو تری ون ٹو تری ہاں ہاں اب یہاں پہ آپ کی مرضی چلتی ہے آپ اس کو بھی one کہہ سکتے ہو اس کو بھی کہہ سکتے ہو اس کو بھی کہہ سکتے ہو فرس کرو میں نے اس کو one کہا one two three four five and six ٹھیک ٹھیک جب میں نے اس کو one کہا تو آپ کی نمبرنگ ایسی موف کرے گی ابھی دیکھیں برومین ہے برومین ہے برومین ہے مطلب برومو کہہ لیا جاتا ہے ٹھیک one پہ برومو ہے ٹھیک three پہ ہے اور five پہ ہے کیا چیز ہے try کیا چیز try برومو کس کے ساتھ اٹیچ ہے بینزین کے ساتھ اٹیچ ہے لیازہ کیا نام ہو جائے گا بینزین one three five try برومو بینزین ٹھیک اب اس کی طرف آتے ہیں ٹھیک یہ یہاں پہ دیکھیں یہ بینزین کے ساتھ یہ گروپ اٹیچ ہے یہ گروپ اٹیچ ہے یہ گروپ اٹیچ ہے یہ گروپ اٹیچ ہے میری بات یہاں تک آپ کو سمجھ آ رہی ہے یہ گروپ ساٹیچ ہے اب کیا سیم گروپ ہے بالکل سیم گروپ ہے تو آپ ٹیبل کو بھول جاؤ ٹیبل اے کو بھی بھول جاؤ ٹیبل بی کو بھی بھول جاؤ آپ کوشش کرو جس کو آپ نے نمبر ون دیا دوسری کی پوزیشن آپ کے پاس نیرسٹ ہونی چاہیے فرس کر میں نے اس کو کہا one two پہ یہ آ رہا ہے three four پہ آ رہا ہے one two three four اس طرف سے دور پڑے گا مدھبیر نمبرنگ must be from this side one two three four five ٹیک میں نے نمبرنگ دی اب غور سے سنیں اگر one پہ میتھائلا ٹیچو two پہ میتھائلا ٹیچو four پہ میتھائلا ٹیچو five پہ میتھائلا ٹیچو اس کو special نام بھی دیا جاتا ہے بہرحال special نام کو آپ یہاں پہ بھول جائیں آپ local trick کا use کریں local trick کا مطلب ہے یہ بھی میتھائل ہے یہ بھی میتھائل ہے چار میتھائل ہے چار کام کی تھی tetra میتھائل کس نمبر پہ ہے ایک one پہ ہے ایک two پہ ہے ایک four پہ ہے ایک five پہ ہے تو آپ کیا کہو گے ٹیٹرا کیا کہو گے ٹیٹرامیتائل ٹیٹرامیتائل کس کے ساتھ اٹیچ ہے بینزین کے ساتھ اٹیچ ہے تو لہذا کیا ہو جائے گا بینزین ہو جائے گا کیا ہو جائے گا بینزین یہ اس کا خوبصورت نام نکلے گا اس کا سپیشل نام بھی ہے تھوڑی دیر کے بعد بتاتا ہوں یہاں پہ دیکھیں یہ آپ کے پاس ہے بینزین بینزین کے ساتھ یہ گروپ اٹیچ ہے یہ گروپ اٹیچ ہے یہاں پہ ڈیفرنٹ گروپ ہے مطبع اس گروپ کا تعلق بھی ٹیبل بی کے ساتھ ہے اس گروپ کا تعلق بھی ٹیبل بی کے ساتھ ہے اس کا بھی تعلق ٹیبل بی کے ساتھ ہے اور آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے ٹیبل بی کو ہم اہمیت الپا بیٹیکل آرڈر پہ دیتے ہیں لیکن جب وہ بنزین کا کیس ہو ایرومیٹک کا کیس ہو تو الپا بیٹیکل آرڈر اے ٹو زیٹ نہیں زیٹ ٹو اے چلتا ہے دیکھیں یہ برومو ہے ٹیک یہ برومو یہ کلورو یہ آئیوڈو سب سے پہلے کون آئے گا مثال پہلے برومو آئے گا پھر کلورو آئے گا پھر آئیوڈو آئے گا آئیوڈو جو آخر میں آ رہا ہے وہی آپ کا پہلا نمبر ہے مطبع زیٹ ٹو اے چلنا ہے اگر میں نے اس کو نمبر ون دیا تو نیرس اوشن کس طرف سے پڑے گا کلوک وائز ٹو تری فور فائف میری بات یہاں تک سمجھ آ رہی میں نے اس کو نمبر ون کیوں کہا کیونکہ میں نے کہا کہ جب ٹیبل بی کا تعلق کسی کوئی گروپ ٹیبل بی سے تعلق رکھتا ہوگا اس کو آپ الپابیٹیکل آرڈر پہ دو گے نام اور اگر ایرومیٹک تھا بنزین تھا تو اے ٹو زیٹ نہیں زیٹ ٹو اے چلو گے ٹیک تو اے ٹو زیٹ کا مطلب کیا ہے کہ برومو پہلے آنا چاہیے کلورو بات میں آنا چاہیے ایڈو آخیر میں آنا چاہیے آخیر والے کو نمبر ون کہا جاتا ہے ٹیک ایرومیٹکس میں ٹیک ابھی دیکھیں جب آپ اس کو نمبر دےیا اب آپ نے کیا کرنا ہے الپابیٹیکل آرڈر پہ لکھنا ہے تو الپابیٹیکل آرڈر پہ کومن سینس کی بات ہے جس کو آپ نے سب سے پہلے سمجھاتا وہی سب سے پہلے لکھا جائے گا وہی سب سے پہلے لکھا جائے گا جیسی مثال کے طور پہ چار پہ برومو ہے فور برومو ٹیک پھر اس کے بعد ٹری کلورو پھر اس کے بعد ون آئیوڈو ون آئیوڈو کس کے ساتھ ٹیچ ہے بنزین کے ساتھ ٹیچ ہے تو یہ نام آپ کے پاس نکل آئے گا ٹیک اب آتی ہیں اس کی طرف ٹیک یہاں پہ دیکھیں اس کا تعلق کس ٹیبل کے ساتھ ہے اس کا کس کے ساتھ ہے اس کا کس کے ساتھ ہے تینوں کا ٹیبل بھی کس تعلق ہے ٹیبل بھی کو الپابیٹیکل آرڈر پہ نمبر دیتے ہیں alphabetical order پہ جو number دیا جاتا ہے تو ہم A to Z نہیں Z to A numbering کیلئے use کریں گے Z to A دیکھیں برومین کا start ہوتا ہے B سے فلورین کا start ہوتا ہے F سے ٹھیک ہے مطلب پہلے یہ آئے گا دوسرا یہ آئے گا تیسرا یہ آئے گا یہ جو تیسرا ہے یہ پہلا position ہے اس کا مطلب آپ کا one یہ ہوگا one ٹھیک ہے پھر اس کے بعد اس کے بعد فلورین کے ساتھ پہ آئے گا برومین کے ساتھ پہ نہیں آئے گا فلورین کے ساتھ پہ آئے گا two three four five and six and seven ٹیک ابھی systematic ویسے آپ اس کو نام دے رہے ہو ٹیک دیکھیں سب سے پہلے آپ نے لکھنا ہے alphabetical order سے برومو کو تو آپ لکھیں گے six برومو six برومو پھر اس کے بعد four floro four floro ٹیک پھر اس کے بعد پھر اس کے بعد one nitro one nitro کس کے ساتھ ٹیچ ہے بینزین کے ساتھ ٹیچ ہے لہٰذا اس کا نام ہو گیا بینزین ٹیک اب آتی اس کی طرف ٹیک اس میں دیکھیں اس کا تعلق ہے table b سے اس کا تعلق بھی table b سے اس کا تعلق بھی table b سے اس کا تعلق بھی table b سے table b سے table b والے کچھ اب ہم numbering دیتے ہیں تو ہم alphabetical order میں a to z نہیں z to a چلتے ہیں z to a z to a دیکھیں کلورین پہلے آئے گا آئیوڈو بات میں آئے گا نائٹرو سب سے آخیر میں آئے گا یہ جو سب سے آخیر میں آ رہا ہے یہ آپ کا number one ہے جو سب سے آخیر میں آ رہا ہے یہ آپ کا number one ہے پھر nearest motion کونسی طرف ہے کلورین کی طرف ہے تو یہ آ جائے گا two یہ جائے گا three یہ جائے گا four یہ جائے گا five ٹیک اب آپ نے کیا کرنا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے کلورو کو پہلے لکھنا ہے دیکھیں two اور four پہ ہے two four ڈائی کلورو ٹیک اس کے بعد five آئیوڈو اس کے بعد کیا ہے five آئیوڈو پھر آئیپن کنٹینیو رکھو گے ٹیک کیونکہ one پہ کیا ہے one پہ ہے نائٹرو کس کے ساتھ اٹیچ ہے بینزین کے ساتھ اٹیچ ہے لہٰذا کیا نام ہو جائے گا بینزین ٹیک اب آتے ہیں اس کی طرف ٹیک اب آتے ہیں اس کی طرف اب دیکھیں یہ آپ کے پاس کمپاؤنڈ ہے ٹیک میں اس کو لوکل نیم دینا چاہتا ہوں سب سے پہلی بات اس کا تعلق کس ٹیبل سے ہے اس کا کس سے ہے اس کا کس سے ہے اس کا کس سے ہے ٹیک اس کا کس سے تعلق ہے ٹیک آپ غور سے دیکھیں اس کا تعلق ٹیبل اے سے اس کا تعلق ٹیبل بی سے اس کا تعلق ٹیبل بی سے اس کا تعلق ٹیبل بی سے کس ٹیبل کی میں بات کر رہا ہوں پی ریڈک ٹیبل کی بات نہیں کرو پریورٹی ٹیبل کی بات کر رہا ہوں جو اس سے پہلے دو لیکچر کے پہلے میں نے آپ کو ڈسکرائب کر کے دیا تھا ٹیبل اے اور ٹیبل بی کو آپ نے اہمیت کیس طرح دینی ہے جب ٹیبل اے اور ٹیبل بی کا مقابلہ ہوگا کومن سینس کی بات ہے ٹیبل اے کو ہی اہمیت دی جاتی ہے لہٰذا آپ کا ون یہ ہوا ون، ٹو، ٹری، فور، فائب، سیکس اب غور سنیں ٹو پہ نائٹرو ہے فور پہ نائٹرو ہے سیکس پہ نائٹرو ہے تو آپ لیکھو گے ٹو، فور، ٹو، فور، سیکس ٹرائی نائٹرو کیا چیز؟ ٹرائی نائٹرو اگر بینزین کے ساتھ نمبر ون پوزیشن پہ او اے چو سے پیار سے فینول کہتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ فینول تو نام کیا بن جائے گا؟ ٹو، فور، سیکس، ٹرائی نائٹرو فینول ٹھیک ہے؟ اچھا، اس کو دیکھا جائے اس کو دیکھا جائے دیکھے کہ اگر بینزین کے ساتھ سی ایچ تری اٹی جو سی امپی آر سے ٹولین کے تھے ٹی سے سٹارٹ ہوتا ہے اور یہ این سے سٹارٹ ہو رہا ہے تو جو جو الپائی بیٹیکل آرڈر میں آخیر میں ہوگا وہ نمبر ون ہو جاتا ہے یہ ون، یہ ٹو، یہ ٹری، یہ فور، یہ فائب، یہ سیکس ٹھیک ہے؟ ٹو، فور، سیکس ٹھیک ہے؟ ٹرائی نائٹرو ٹرائی نائٹرو ٹھیک ہے؟ بینزین کے ساتھ اگر سی ایچ تری اٹی جو سی ہم کیا کہتے ہیں؟ ٹولین کیا کہتے ہیں؟ ٹولین ہی اس کمپورڈ کا نام نکل آئے گا اب اس کی طرف دیکھتے ہیں یہ اس کا تعلق ٹیبل اے سے ہے اس کا تعلق ٹیبل بی سے ہے ٹیبل بی سے ہے ٹیبل بی سے ہے تو اس کا تعلق اگر ٹیبل اے سے ہے تو یہ نمبر ون ہوگا یہ ٹو ہوگا یہ ٹری ہوگا پور کاما سکس آئیپن کیا چیز ہے ٹرائی آئیوڈو کیا چیز ہے ٹرائی آئیوڈو اگر بنزین کے ساتھ او ایچ گروپ ون کاربن پہ ہو تو اسے ہم کیا کہتے ہیں فینول کیا کہتے ہیں فینول یہ نام ہو جائے گا ٹھیک اب آتے ہیں اس کی طرف یہ وہی آپ کی بکوالے سارے ایگزمپلز میں آپ کو بتا رہا ہوں ٹھیک یہ بھی ٹیبل اے ہے یہ بھی ٹیبل اے ہے یہ بھی ٹیبل اے ہے ٹیبل اے کو ہم نمبر 1 کی حساب سے دیتے ہیں سیم گروپ ہے ٹھیک تو میں یہاں سے نمبر دے سکتا ہوں 1 2 3 4 5 & 6 ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا چلیں آپ اس کو دو طرح سے نام دے سکتے ہو 3 5 ڈائی ہائیڈرو آکسی فینول بھی کہہ سکتے ہو یا اگر فرس قرب فینول بھول جاتے ہو تو سب کو ہائیڈرو آکسی کے کاتے میں ڈالو ٹھیک ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں 1 3 5 ٹرائی ہائیڈرو آکسی ٹرائی ہائیڈرو آکسی کس کے ساتھ اٹیچ ہے بینزین کے ساتھ تو انہوں کیا بن جائے گا بینزین کیا بن جائے گا بینزین اب آتے ہیں اس کی طرف ٹھیک ہے یہ بھی 1 یہ 2 یہ 3 یہ 4 یہ 5 یہ 6 میری بات یہاں تک سمجھ آ رہی ہے ہاں اس کو ایک اور نام بھی دے سکتے ہو اس کو فلورو گلیشنیول بھی کہتے ہیں خیر اس نام کی ضرورت نہیں ہے جیسے ہی اس کو ہم کہتے ہیں میسی ٹائلین کیا کہتے ہیں میسی ٹائلین میسی ٹائلین یہ کومن نیم ہے اسپیشل نام بھی کہہ سکتے ہو اس سے بھی یاد رکھ سکتے ہو ورنہ وہی لوکل ٹرک استعمال کرو 1 3 4 1 3 5 1 3 5 کیا چیز ہے ٹرائی میتھائل ٹرائی میتھائل کس کے ساتھ اٹیچ ہے بینزین کے ساتھ اٹیچ ہے تو آپ کے بات بینزین ہو جائے گا میسی ٹائلین بھی سے کہہ جاتا ہے اگر بینزین کے ساتھ 3 اے او اے چھو اگر بینزین کے ساتھ ایک دو تین چار انڈ پانچ اگر بینزین کے ساتھ چار میتھائل گروپا اٹیچ ہو تو اسے ہم ڈیورین کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ سپیشل نام ہے کرتے ہو سپیشل نام کی جگہ لوکل نام بھی دے سکتے ہو اس کو میں نام ادھر دے رہا ہوں جگہ کام میں ٹھیک ہے ون ٹو فور فائف ٹرائی میتھائل کیا چیز ٹرائی میتھائل کس کے ساتھ ٹیچ ہے بینزین کے ساتھ اسے ہم پیار سے کیا کہتے ہیں ڈیورین بھی کہتے ہیں ٹھیک ون ٹو فور فائف ڈیورین بھی کہہ سکتے ہو ٹھیک یہ دو بڑی سپیشل کمپاؤنڈ ہے یہ دو بڑی سپیشل کمپاؤنڈ ہے اسے ہم یہ اکثر اگزام میں آتے ہیں اسے ہم کہتے ہیں پک رک ایسیڈ یہ نام سنا ہوگا اور اسے ہم کہتے ہیں ٹی این ٹی ٹی این ٹی ٹرائی نائٹر ٹولین جو بارود وغیرہ میں استعمالت ہے کارتوس مطلب کوئی بندو کا کارتوس کا جو مسالہ ہوتے وہ یہی چیز ہے بارہ اگر دیکھا چاہے اس کا تعلق ٹیبل اے سے اس کا تعلق ٹیبل بی سے تو یہی سے ٹرائی نائٹرو ٹرائی نائٹرو کس کے ساتھ اٹیچ ہے فینول کے ساتھ اٹیچ ہے تو فینول مطلب ٹو ٹرائی نائٹرو فینول کو ہم پیار سے کیا کہتے ہیں پک رک ایسیڈ اگر بینزین کے ساتھ نمبر ون کاربن پر سی ایچ تری اٹھے جو ٹولین کے تھے ٹولین کا سٹارٹ ہوتا ہے ٹی سے اور نائٹرو کا سٹارٹ ہوتا ہے ن سے تو اس نمبری اس کو ملے گی کیونکہ دونوں کا تعلق کیسے ٹیبل بی سے ہے ٹھیک ہے یہ ہو جگہ ایک یہ ہو جگہ دو یہ ہو جگہ تین یہ ہو جگہ چار یہ ہو جگہ پانچ یہ ہو جگہ چھے ٹھیک کہتے ہیں بارود وغیرہ ہمیں اس کیا جاتا ہے کسی نے سکرین شوٹے نہ ہو تو وہ لے سکتا ہے یہ آپ کا پولیس اب چھوٹیڈ اب پولی طور پر کمپلیٹ ہوا اب اس کے بعد ایک اور لیکچر آئے گا اس میں ہم مالیکیولر اور بیٹر ٹیٹمنٹ تیوری سے بینزین کے سٹرکچر کو ڈرا کریں گے اور اس کے لیے بھی آسانیہ بنائیں گے ٹھیک تو دعا میں یاد رکھیں چینل کو کوشش کریں شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ ان دوستوں تک کی میسج پہنچائیں ان دوستوں تک کی میسج پہنچائیں جو کوشنگ وغیرہ ٹوشنز وغیرہ وہ نہیں کر سکتے گھر بیٹے بیٹے وہ کچھ سیکھنا چاہتے ہیں تو ان کو میرا چینل انشاءاللہ بڑے فائدے میں آگا اکثر سٹورنٹ کا کمنٹس آ رہے ہیں سر یہ لیکچر ایک ہے اور لیکچر کدھر ہے بابا چینل کے اندر داخل ہو جو پلی نیسٹ آپ کو ملے گا پلی نیسٹ پلی نیسٹ میں ہر ایک چپٹر کو اپنی نمبر کی حساب سے ہم نے کلیسپائی کیا اور سیکنس وائز لیکچرز چال رہے ہیں تو کانی لیسٹ کچھ زیادہ زیادہ شیئر کریں اور انشاءاللہ بہت ہی جلد نیکسٹ ویڈیو کی ساتھ رہنگا اللہ حافظ